تاریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رحبر نور علم میڈیا لائک اور سبسکرائب کیجئے دس سے مراد ظلحج کے پہلے دس دنوں کی راتیں ہیں اور تاک سے مراد یوم العرفہ اور جفت سے مراد جہاں یوم الناحرین قربانی کا دن کیونکہ وہ دسوہ دن ہوتا ہے تفسیر ابن کثیر میں جفت اور تاکی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے جہاں فرمایے کہ اس کے کئی قول ہیں اور علامہ محمد نصیب رفائی نے اس تفسیر کو سب سے قوی اور مناسب قرار دیا ہے کہ اس ماہِ ذلحجہ میں اور پھر اس کے پہلے دس دنوں کی فضیلت اور برکت جو ہے اپنی جگہ خاص ہیں یوم عرفہ یعنی نوز الحجہ کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی فضیلت کا دن بتایا ہے اور سحی مسلم شریف کے اندر ابو دو شریف کے اندر ترمز شریف میں ابن اماجہ میں نوز الحجہ کے روزے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سو معرفہ یا کفر سنہ تین کہ یون عرفہ کا روزہ جہر دو سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے ایک گزرا ہوا سال اور دوسرا آئندہ سال لیکن یہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ جو لوگ حج کر رہے ہوں وہ نوز الحجہ کے دن میدانِ عرفات میں موجود ہوں ان کے لئے یون عرفہ کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے کیونکہ صحیح بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت امی فضل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ اکرام کو شک گزرا کے میدانِ عرفات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں یا نہیں تو بعض لوگوں نے کہا کہ آپ روزہ سے ہیں اور بعض نے جہاں کہا کہ آپ روزہ سے نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ سے نہیں تھے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اس شک کو دور کرنے کے لئے دودھ کا پیالہ منگوایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے دودھ پی لیا جبکہ آپ میدانِ عرفات میں لوگوں سے خطاب کر رہے تھے تو بخاری شریف میں مسلم شریف میں میدانِ عرفات میں روزہ رکھنا خجاجِ کرام کے لئے خلافِ سنت ہے اور اس کی تائی جہاں ابو دو شریف میں ابنِ ماجہ میں اور مسندِ احمد کی کئی روایت سے ہوتی ہے حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں یومِ عرفہ یعنی حج کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا اور امامِ تنوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہلِ علم کے نزدیک عرفات میں موجود لوگوں کے سوا سب کے لئے یومِ عرفہ کا روزہ رکھنا مستحب ہے ام المؤمنین حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک نوجوان تھا ذرہجہ کا چاند نظر آتے ہی کہنے لگا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حج کے اور دینی شعار کے دن ہیں کیا بائید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان عامال والے لوگوں کی دعاوں میں مجھے بھی شامل کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شک تیرے لئے ہر دن کے روزہ کے بدلے سو غلام ازاد کرنے کا اور سو اونٹ قربان کرنے کا اور سو گوڑے مجاہدین کو سواری کے لئے دینے کا عجر جہاں وہ ملے گا اور آٹھ ہی تاریخ کے روزے میں ان ہی چیزوں کا سو کی وجہے ہزار ہزار کا سواب ملے گا اور عرفہ کے روز جہاں روزہ رکھنے سے دو ہزار کا اور یہ دو سالوں کے روزوں کا جہاں اس کے برابر کا سواب ملے گا سبحان اللہ یعنی ایک سال کا جو بعد کا سال ہے اور ایک سال جو گزشتہ سبحان اللہ یعنی کہ دو سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے یہ روزہ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی عرفہ کا روزہ دو سالوں کے روزوں کے برابر ہے اور آشورہ کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ذلہجہ کے دس دنوں کے روزوں کا خاص خیار رکھو ان میں دعا استغفار اور صدقہ خوب کیا کرو کیونکہ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے وہ ارشاد فرماتے تھے کہ اس شخص کے لئے ہلاکت ہو جو ان دس دنوں کی بلائی سے محروم رہا اور نامی تاریخ روزہ کا تو خاص خیار رکھو کہ اس میں اس قدر بلائیاں ہیں کہ جن کا شوار ممکن نہیں اللہ اکبر کبیرہ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں جابر بن عبداللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن بھی اللہ تعالیٰ کو ان دس دنوں سے زیادہ محبوب نہیں اور نہ ہی کوئی دن ان سے افضل ہے تو ارز کیا گیا کہ جہاد فی سبیل اللہ کا دن بھی ان جیسے نہیں ارشاد فرمایا ہاں وہ بھی نہیں مگر یہ کہ ایسا شخصوں کے جس کا گوڑا میدان جہاد میں کام آیا ہو اور وہ خود بھی شہید ہوا یہ دس دن جو ہیں بڑی ہی برکت والے ہیں اور پھر اللہ رب العزت نے ان دس دنوں میں بھی چار دنوں کا انتخاب فرمایا ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے دنوں میں چار دنوں کا انتخاب فرمایا اور اسی طرح مہینوں میں بھی چار مہینوں کا انتخاب فرمایا عورتوں میں بھی چار عورتوں کا انتخاب فرمایا اور آدمیوں میں بھی چار آدمیوں کا انتخاب فرمایا جو پہلے جنت میں جائیں گے چار آدمی ایسے ہیں کہ جن کی خود جنت مشتاق ہے چنانچہ دنوں میں دنوں میں پہلے دن جو ہے سب سے زیادہ جو متبرک دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے دنوں میں دنوں میں سب سے متبرک دن کون سا ہے جمعہ کا دن ہے کہ جس میں ایک گڑی ایسی ہے کہ مومن بندہ اس میں اپنی دنیا اور آخرت کے لیے جو بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں اور دوسرے دن جو ہے وہ یوم عرفہ کا دن نوز الحجہ کا دن کہ جب وہ دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بطور فخر فرماتے ہیں کہ ذرا میرے بندوں کو دیکھو جو غبار علود اور پراغندہ بال اپنے مال خرچ کر کے جسم و جان کو مشکت اور تاب میں ڈال کر یہاں پہنچے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں تم قواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو بخش دیا سبحان اللہ اور تیسرا دن اللہ رب العزت کے ہاں جو بڑا ہی متبرک ہے بڑا برکت والا ہے وہ قربانی کا دن ہے یوم الناہر جس کو کہتے ہیں قربانی کا دن جب یہ دن آتا ہے اور بندہ قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی کے خون کا پہلا قطرہ جو زمین پر گرتا ہے بندے کے کیے ہوئے سب گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اور چوتھا دن عید الفطر کا دن ہے یہ چار دن جو ہیں اللہ رب العزت نے منتخب کیے کہ یہ بڑے ہی متبرک اور بڑے ہی برکت والے ہیں اور کوشش کریں کہ ان دس دنوں میں اگر ہو سکے تو سارے کا سارا عشرہ جو ہے وہ روزوں میں گزاریں گے اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو آخری دو دن جو ہیں کم از کم ان میں روزہ رکھنے کی کوشش کریں آٹھ اور نو کے اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم نو کا روزہ جو ہے وہ تو ضرور ہی رکھیں نو کا روزہ جو ہے اس کو ضرور رکھیں اس کا عجر اتنا ہے کہ فرمایا کہ ایک سال گزشتا اور ایک سال آنے والا اللہ تعالیٰ دو سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں تو بھر بھئی ایسا عطا کرنے والا ایسا کریم کون ہوگا اللہ رب العزت جس طرح عطا فرمانے والے ہیں کہ بھئی کو چاہنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں تو جب کسی کے دل میں ترپ ہی نہ ہو کسی کے دل میں محبت ہی نہ ہو تو پھر وہ کہاں سے جہاں اس کا عجر و سوا پائے گا بہرحال یہ ہمیں عرفہ کا روزہ جہاں یہ بہت ہی متبرک ہے اس دن میں روزہ رکھنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ اس دن کا روزہ جہاں وہ کسی حال میں بھی نہ چھوٹنے پائے ہاں نوز الحجہ کا روزہ جہاں کہ اس کو ضرور رکھنے کی کوشش کریں اس کے بڑے فضائل ہیں بڑی ورقات ہیں اور اللہ رب العزت نے اس کا جو عجر و ثواب رکھا ہے وہ دیان سے باہر ہے تاریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم لیڈیا لائک اور سبسکرائب کی موسیقی موسیقی